لگتا کچھ ہوں ہے دوستو کہ دانش کنیریا پاکستان کے فارمر لیک سپنر ان کو یو ایس اے کی نیشنیلٹی مل گئی ہے اور اب وہ اس چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے انہیں انڈیا کی نیشنیلٹی وہ بھی مل جائے مطلب یار یہ بندہ سوہے مقصود کہ ہاتھوں برے طریقے سے زلیل ہونے کے بعد بھی آرام سے نہیں بیٹھ رہا انہوں نے ایک مرتبہ پھر بڑی ہی زہرالود قسم کی باتیں کی ہیں ٹویٹر یا ایکس ایپ کی اوپر آ کر دانش کنیریا نے تازہ ایک ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے پی سی بی سے تین سوال کی ہیں دانش کنیریا نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کو بیسیکلی انہوں نے پی سی بی کے ایک ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کیا اور اپنے ٹویٹ میں دانش کنیریا نے تین سوال کیے اب یہ تین سوال پاکستان کے کرکٹ فین سے بھی ہیں پی سی بی سے بھی ہیں اور یہ تین سوال ہیں کے پہلا سوال دانش کنیریا یہ کہتے ہیں کہ زینب عباس کو کس نے کہا تھا کہ وہ انڈیا اور ہندوز کے اگینسٹ کومنٹ کریں وہ زینب عباس کا پرابلم سارا جو ان کے پرانے ٹویٹس نکل کر آئے سامنے اس پر آگے بات کرتی ہیں دوسرا سوال دانش کنیریا پوچھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پی سی بی کے جو اس ٹائم کرکٹ ڈائریکٹر ہیں مکی آرثر انہیں یہ کس نے مشورہ دیا تھا کہ وہ ورلڈ کپ کے میچ کے پریسر کے بعد پاکستان انڈیا میچ کے پریسر کے بعد میڈیا کے سامنے یہ بات کریں کہ یہ میچ آئی سی سی کے انڈر ہونے والا ایونٹ کم لگ رہا تھا ایونٹ کا میچ کم لگ رہا تھا ایس پر دا آئی سی سی رولز اینڈ ریگولیشنز اور یہ میچ بی سی سی آئی کی طرف سے زیادہ لگ رہا تھا یا بائی لیٹرل سیریز کا کوئی میچ لگ رہا تھا یہ دوسرا اطراز ہے دانشکنیڈیا کی طرف سے تیسرا اطراز اور تیسرا سوال یہ ہے کہ محمد رزوان کو کس نے کہا ہے کہ وہ گراؤنڈز میں نمازیں پڑھتے پھریں اب یہ تین سوال ہیں دانشکنیڈیا کی طرف سے تو ایک ایک کر کے دیتی ہے جواب سب سے پہلے زینب عباس والا سوال زینب عباس کا وہ ٹویٹ یا سیٹ آف ٹویٹس کہہ لیں جو کچھ دنوں پہلے منظر عام پر آئے جب وہ انڈیا کے اندر تھیں اور بڑا ہی واویلا مچا ان کو انڈیا چھوڑنا بھی پڑ گیا کیونکہ وہاں پر ان کے ایک کیس تیار ہونے کے چکروں میں تھا اور کیا پتا ان لوگوں کا یہ زینب عباس کو اس کیس میں پکڑ کے اندر بھی کر دیتے تو انہوں نے ٹھیک کیا کہ وہ انڈیا سے نکل گئیں وہ جو ٹویٹس ہیں نا زینب عباس کے وہ ہیں آٹھ سے نو سال پرانے جوان خون تھا اس نے ایمیچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹویٹ کر دیا اور اس پٹیکلر ٹائم میں زینب عباس مطلب وہ سپورٹس جنرلزم کے ساتھ منسلک نہیں تھی صحافی نہیں تھی پریزنٹر نہیں تھی وہ ایک عام سی آپ سمجھ لیں پاکستانی لڑکی تھی جس نے کچھ ابزرب کیا اور اس کے بارے میں اس نے کومنٹ کر دیا اور ٹھیک ہے ان کے کومنٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھے لیکن میں پھر کہوں گا وہ آٹھ سے نو سال پرانی بات ہے وہ گڑے مردے اکھڑے گئے ہیں ٹھیک ہے نا اور جانبوچ کر اکھڑے گئے ہیں یہ ہے پہلی چیز دوسرا جہاں تک بات رہ گی مکھی آرثر کی دیکھیں جی مکھی آرثر نے بنیادی طور پر جو وہ بات کی تھی نا کہ یہ آئی سی سی کا میچ کم اور بی سی سی آئی کا میچ زیادہ لگتا ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا اسی پریسر میں کہ پاکستان کھیلے رہا تھا اور دل دل پاکستان کا نگمہ ہمیں نہیں سنایا گیا یا ہمیں سنائی نہیں دیا اور یہ بات فیکٹ ہے کہ یہ نگمہ نہیں چلایا گیا ہر جگہ کیوں پر پاکستان کا جب کرکٹ میچ ہوتا تو یہ نگمہ چلایا جاتا ہے کیونکہ یہ نگمہ پاکستان کرکٹیم اور پاکستانی جو نیشن ہے ان کے دلوں کے کافی زیادہ قریب ہے تو مکھی آرثر کا اطراز یہی تھا کہ بھائی وہاں پر نا پاکستانی فینز تھے سپورٹ کرنے کے لیے اپنا پاکستانی میڈیا کے وہاں پر لوگ تھے تو کم از کم دل دل پاکستان تو چلا دیتے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا تھوڑا سا مورال بوسٹ ہوتا اب یہاں پر دانش کنیریا نے جو مکھی آرثر پر اطراز کیا ہے تو وہ دیفنیٹلی ان کا ایک اطراز بی سی سی آئی کی طرف بھی بنتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے والے کرکٹ فینز گراؤنڈز میں نظر نہیں آرہے پاکستان میڈیا سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ گراؤنڈز میں نہیں نظر آرہے حتیٰ کہ میڈیا کے وہ لوگ بھی گراؤنڈز میں نہیں نظر آرہے جن کو آئی سی سی نے انوائٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ورلڈ کپ آ کر کبر کریں کیونکہ ان میں سے کسی بھی ایک شخص کو ویزا نہیں ملا انڈیا کا انڈیا نے کوئی ٹریول پولیسی کوئی ویزا پولیسی ہی نہیں بنائی پاکستانی کرکٹ فینز کے لیے پاکستان کے میڈیا کے لوگوں کے لیے تو دانشک نیڈیا کو چاہیے تھا نا پوچھتے کہ بھائی یہ کیسا تم ٹورنمنٹ کرا رہے ہو کہ ایک ملک کے اتنے بڑے ملک کے جس کی ایک پروپر مضبوط قسم کی کرکٹ ٹیم ہے اس ملک کے نہ تم کرکٹ فینز کو ویزے دے رہے ہو نہ ان کے میڈیا کے لوگوں کو ویزے دے رہے ہو یہ کہاں کی اقل مندی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے اس کے بعد جہاں تک بات رہ گی محمد رزوان کی تو محمد رزوان دیکھئے پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ میچ کے دوران گراؤنڈ میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے چھوڑ دیں سا باقی ٹیموں کو محمد رزوان انڈیا کے اگینسٹ بھی اس سے پہلے میچ کے دوران نماز پڑھ چکی ہیں تب کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی ساری پرابلم کھلی ہے جب یہ احمد آباد میں جو محمد رزوان بابر حسن علی ان سب کو جو حیرس کیا گیا وہ جب سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز بائرل ہوئیں انٹرنیشنلی لوگوں نے بات کرنی شروع کی تو پھر یہ آیا ہے کاؤنٹر پنچ اور کچھ بھی نہیں آئیں یہ کاؤنٹر نیرٹیو دیا جا رہا ہے یہ چورن بیچا جا رہا ہے کہ رزوان جب نماز پڑھتا ہے تو ہم ہندوز کو برا فیل ہوتا ہے ہمیں لگتا کہ ہمارے مذہب کی اوپر ایک بار ہے ہماری ایڈیالوجی کے اگینسٹ ہے کرکٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے بھی اگینسٹ بنا دیا رزوان کا مدہ صرف اٹھایا گیا ہے چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ کوئی چکر نہیں ہے رزوان کے اس نماز پڑھنے والے ایکٹ سے نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو پریشانی ہوئی ہے نہ آگے ہوگی آپ مجھ سے لکھوا لیں یہاں پر اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ چلیں جی رزوان تو نماز پڑھ رہا تھا آپ کی دل ازاری ہوئی وہ پھر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے حسن علی نے کیا کیا تھا پیپر پلینز اس کی طرف اڑائے گئے اس کے اگینسٹ ہوٹنگ کی گئی اس کے اگینسٹ باتیں کی گئیں اس بیچارے کی حالت خراب کر دی تو حسن علی کا کیا قصور تھا اس نے تو گراؤنڈ میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھی اس نے تو کوئی انڈیا اور ہندوز کے اگینسٹ الٹا سیدھا ٹویٹ بھی نہیں کیا ہوا اس نے تو مکی آرثر کی طرح نہ اگینسٹ آئی سی سی نہ اگینسٹ بی سی سی آئی کوئی کسی پریسر میں بات کی ہو تو حسن علی کو کس چکر میں ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا یہ سوال ہے جواب دے دیں آئیم شور کہ دانش کنیریہ کے پاس ان میں سے کسی بھی ایک سوال کا جواب نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر نا ان کا جتنا بھی نیریٹیف جو کہ وہ انڈیا میں بیچ رہے ہیں اور ان کو دیفنیلی رائٹ ونگ والوں نے اس ٹائم ان کو اٹھایا ہے وہ دانش کنیریہ کے ٹویٹس لائک پہ لائک کیے جا رہے ہیں انڈین میڈیا بھی دانش کنیریہ کو فول ٹائم ہائلیٹ کر رہے ہیں ان کے ٹویٹس کو ان سے ریلیٹڈ خبروں کو کیونکہ ظاہری بات ہے انٹی پاکستان انٹی پاکستان کرکٹ نیریٹیف اپنا ہے نہیں ہے کہ آپ بطور انسان کسی بھی دوسرے انسان کی کسی بھی طریقے سے تضلیل کر دیں یا اسے حراسہ کرنے کی کوشش کریں تو اپنے فیکٹس جو ہیں پہلے وہ سٹریٹ کریں اور اس کے بعد آ کر سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر باتیں کریں اس ویڈیو میں اتنی دوستو اپنا بہت خیال لکھئے گا نیکس ویڈیو میں آپ لوگ سے ملاقات ہوگی پیس آؤٹ